بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنون ہے اور یہ پوری پاکستانی قوم کو یونائٹ کرنے کا ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے اسی لیے جب بھی دنیا میں کوئی اہم کرکٹ ٹورنومیٹ ہوتا ہے یا پاکستان کا کوئی اہم کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اسے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتی ہے لیکن پچھلے دنوں جب انڈیا میں ورڈ کپ شروع ہوا تو ورڈ کپ میں جو پاکستانی ٹیم کی جو کارکردگی تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کی ٹیم افغانستان سے ہی میچ ہار گئی تو لوگوں میں بڑی مایوسی پھیلی اور اس کے بعد پھر ایک اہم واقعہ ہوا کہ پاکستان کے جو چیف سیلیکٹر ہیں انزمام الحق صاحب انہوں نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا اور اس کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہو گئے جس کے کہ جوابات کے لیے تمام کرکٹ فینز جو ہیں وہ ادھر ادھر ٹی وی چینلز دیکھتے رہے اخبارات پڑھتے رہے لیکن ابھی تک وہ ان سوالات کے جواب نہیں ملے تو انزمام الحق صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کی ایک بہت ہی اہم شخصیت ہیں وہ دوزار تین سے لے کے اور دوزار ساتھ تک پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے ہیں دو دفعہ وہ چیف سیلیکٹر رہے ہیں افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے آج سوچا کہ ان سے گفتو کرتے ہیں کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے اس ایشو پہ گفتو کی تھی اور انزمام الحق صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تھا ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا تھا اب ہمارا رابطہ ہوئے ہیں تو آج ہم انزمام الحق صاحب سے کچھ اہم جو سوالات ہیں اس پہ جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ انزمام الحق صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی والیکم اسلام محمد بھائی اچھا انزمام بھائی میں بڑے ہی سادہ سے سوالات کروں گا جو عام لوگوں کے ذینوں میں ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورڈ کپ کھیل رہی ہے انڈیا میں اور اس دوران میں آپ نے چیف سیلیکٹر کے عوضے سے استیفہ دے دیا تو آپ نے استیفہ کیوں دیا حامد بھائی یہ بڑا ضروری سوال ہے وہ اس لیے کہ ایک تو اس سے نہ ٹیم پہ نہ بہت برا افیکٹ پڑتا تھا کہ جی اگر انا دورنگ دی ٹورنمنٹ چیف سیلیکٹر ہی ریزائن کر دے جب ٹیم کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہ چل رہی ہو اس سے ٹیم کی آگے لے میچز میں بھی نہ فرق پڑ سکتا ہے جو ریزائن کیا تھا نا میں نے اس لیے نہیں ریزائن کیا تھا کہ جی ٹیم کی پرفارمنس بھوری جاری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے بورڈ نے ایک کمیٹی میرے پہ فائنڈنگ کمیٹی میرے پہ بنائی تھی جس کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر لیتا ہوں آپ اپنی تحقیقات مکمل کر لیں تو اس کے بعد ہم بیٹھ کی یہ ڈیسائن کریں گے تو پہلے بورڈ نے یہ کیا تھا کہ جی اپنی ایک کمیٹی بنائی تھی اس کے بعد میں نے یا ریزائن دیا تھا اچھا تو میرا یہ خیال ہے کہ یا اگر آپ نے میرے پہ کوئی تحقیق کرنی تھی کوئی فائنڈنگ کمیٹی بنانی تھی تو اگر بھل کپ کے بعد بھی بنا لیتی تو میں ادھر ہی ہونا تھا کہیں جانا نہیں تھا میں نے ویسے اچھا تو اب یہ جو بورڈ ہے بورڈ کا موقف جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا ایک تو انہوں نے ابھی تک آپ کا استیفہ قبول نہیں کیا اور دوسرا وہ ایسی وضاحتیں دے رہے ہیں جس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ شاید بورڈ اور آپ اندر سے ایک ہیں ویسے آمد بھئی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مجھے اور بورڈ کو ایک ہی ہونا چاہیے تھا صحیح بات ہے یہ میسج یہ میسج اچھا جانا چاہیے تھا لوگوں کے پاس کہ جہاں ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی نا کہ میں نے ٹیم انزمام کو اور بابر کو دے دی تھی کہ اس ٹائم میں نے ٹیم کی پرفارمنس بوری تھی اب پچھلے دو میچز کھیلنے ہیں تو لوگوں کی رائے تھوڑی سی بدلی ہے اگر اس ٹائم یالی سٹیٹمنٹ آ جاتی کہ یہ چیف سلیکٹر بھی ہمارا ہے اور یہ کپتان بھی یہ ٹیم بھی ہماری ہے کپتان بھی ہمارا ہے یالہ میسج پاکستان بورڈ کی طرف سے ہمارے لڑکوں کو جاتا نہ چیف سلیکٹر پر ایک فائنڈنگ کمیٹی بیٹھی ہے جو اس کا وہ کرے گی چیف سلیکٹر پر ایک فائنڈنگ کمیٹی بیٹھی ہے ایک بات میں آپ کو اس چیز کی بتاؤں یہ میں نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ سے نائنٹی ٹو سیکس نائنٹی نائن تین سات گہرہ پندرہ انیس تیس ان ورلڈ کپ میں جب بھی پاکستان کی ٹیم کی پرفارمیس بری ہوئی ہے نا سو ایک ایلیمنٹ دیکھنے میں آیا ہے سامنے کہ جو نون کرکٹرز ہیں یہ سارا ملبہ ہے نا کرکٹرز پہ ڈال کے ایک طرف ہو جاتی ہے کبھی آپ نے یہ سنے گا کہ جی ورلڈ کپ کی پرفارمیس بری ہوئی ہے یا ٹیم کی پرفارمیس بری ہوئی ہے کرکٹرز کے علاوہ بھی کسی کے اوپر کوئی ملبہ گی رہا ہو اور دوسری چیز مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جس طرح یہ چیرمن آئے تھے کہ جی پہلے چار مہینے کی ان کو ملی تھی پھر اب یہ سننے میں ہے کہ جی تین مہینے کی ملی ہے میں انہوں نے کہا یہ چار مہینے میں اور تین مہینے میں آپ کیا ڈیولمنٹ کا کام کریں گے وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ تین تین چار چار مہینے کی آپ ایکسٹینشن لے رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنی چیزیں دوسروں پر ڈال جیں میں یہ نہیں کہہ رکھے کہ ان کا قصور ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کہ نہیں یہ میری گلتی نہیں ہے یہ اس کی گلتی ہے اب اگر ٹیم برا کھیلتی ہے یا کچھ کھیلتی ہے میں ریسپونسیبیلٹی لینے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے بچنے کے لیے نہیں تیار آپ نے اس پورے ٹرنمنٹ میں کہیں سنا کہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس بری ہو کہیں میری سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہو کہ میں نے پاکستان ٹیم کے لیے کچھ کاؤ میں بھی تو کہہ سکتا تھا لیکن اس لیے کہ ہم نے اگر ٹیم برا بھی کرنی ہے تو ہماری ٹیم ہے ہم نے اس کو سپورٹ کرنی ہے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے کبھی یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچنے کی کوشش کیے جائے یہ پھر جہاں یہ علی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں میرا قصور نہیں ہے اس کا قصور ہے تو یہاں رئی سے ہی امیدیں بھی دم توڑ جاتی ہیں اچھا انزمان بھائی یہ جو زکاہ شرف صاحب ہیں جو کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں تو انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹریو میں کچھ ایک بات کیا ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور پیچھے تو وہی ہے جو سیلیکشن کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے جو آپ نے بھی تھوڑی در پہلے اشارہ دیا کہ کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پہ انہوں نے اوپن لی تنقید کی تو بلکہ انہوں نے تو یہ بھی ایک شک کا اظہار کر دیا ہے کہ شاید کھلاڑی جو ہیں اس طرح سیلیکٹ کیے گئے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا تو ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو یہ جو یہ ایک یازو کمپنی ہے اور ایک سایہ ہے تو یہ سارا معاملہ کیا ہے اس سے کیا تعلق ہے آپ کا جی آمین بھائی یہ بالکل سمپل سا سوال ہے کہ انہوں نے پھر بچنے کی کوشش کی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح ایک تو سایہ جو کمپنی ہے جو ایجنسی ہے جو پلیئرز کو لک آفٹر کرتی ہے یہ وہ سایہ کمپنی ہے سایہ کار اپریشن میں بھی اس کمپنی کے لیے جس طرح دوسرے لڑکے ہیں تو وہ مجھے بھی لک آفٹر کرتے ہیں تو وہ آئی سی سی سے ریکمنڈیڈ ہوتی ہے اور بورڈ کے پاس ان کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے یہ کوئی کمپنی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بابر آزم کو لک آفٹر کر رہی ہے رزوان کو لک آفٹر کر رہی ہے شاہین کو لک آفٹر کر رہی ہے یا دوسرے پلیئرز کو لک آفٹر کر رہی ہے کہ جی اس کا کئی وجود ہی نہیں ہے وہ ٹیکس پیئر کمپنی ہے اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے کہ جی یہ ہے اور یہ یازو کمپنی ہے وہ دو ہزار میں جس ٹم کوویڈ تھا ہم نے بنائی تھی ایمیزون پہ کام کرنے کے لیے کہ جی انگلنڈ میں کہ جی جو ہیلمٹ ہے نا یہ سیکلوں کے ہیلمٹ ہوتی نا جو بچے پہنتے ہیں اس کے لیے لیکن اس میں ہماری کوئی ٹرانزیکشن شروع ہی نہیں ہوئی ہمارا کوئی اس میں ہے ہی نہیں اور وہ آن ریکارڈ ہے یہ نہیں کہ کوئی چھپیوی کمپنی ہے اس کا 21 کا ریکارڈ موجود ہے اس کا 22 کا ریکارڈ موجود ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپی بھی چیز تھی تو آگئی یہ آپ آن لائن جائیں گے ساروں کو ساری چیزیں مل جائیں گی کوئی چھپی بھی چیز نہیں ہے کیونکہ جی اس میں اور دوسری چیز ہے کہ یہاں یہ جو چیز کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ سینٹرل کانٹریکٹ والا مسئلہ ہے نا یہ جون میں ہوتا ہے کہ جی جون میں آپ پلیئرز کو سینٹرل کانٹریکٹ دیتے ہیں میں تو آیا ہوں نوے مہینے میں سیلیکشن میں نے لیا ہے جون سے لے کے نوے مہینے تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو یہ آن ریکارڈ ہے کہ چیرمن نے کہا کہ جی ان زمام سے کہو کہ جی وہ مسئلہ حل کران دیتا ہے جس دن ٹیم ورلڈ کپ کے لیے جاری تھی جی اس دن رات دس بجے پی سی بی کے آفیس میں بیٹھ کے یہاں مسئلہ فانیلائز ہوا کہ جی وہاں میں بھی تھا بابر آزم بھی تھا چیرمن بھی تھے چیف اگزیکٹیف بھی تھے سارے تھے وہاں بیٹھ کے یہاں مسئلہ حل ہوا اکاؤنٹس کے لوگ تھے کوئی آٹھ دس لوگ بیٹھے تھے وہاں بیٹھ کے یہ مسئلہ حل ہوا ہے اور ٹیم گئی ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو تو مجھے کریڈٹ دینا چاہیے تھا کہ جو مسئلہ آپ کا تین چار مہینے سے آپ سے حل نہیں ہو رہا تھا تو میں نے انس کو بیٹھ کے انس سے بات کر کے حل کروا دیا اور سامنے بیٹھ کے حل کروایا ہے تو بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہوگا کہ میرے بھی آپ الزام لگا رہے ہو میرے بھی آپ یہ آلی چیزیں کر رہے ہو اچھا تو یہ بورٹ جو ہے یہ آپ کے خلاف کس چیز کی انکوائری کر رہا ہے دینا یہ میرے سے انکوائری اس چیز کی کر رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرسٹ ہے وہ اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ جو یازو کمپنی ہے جس کا ڈریکٹر میں بھی ہوں اور یہ رزوان بھی ہے اور جو تلہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے سایا کارپریشن کا جو ڈریکٹر ہے تو میں نے کہا کہ یہ ہماری اس میں کوئی ٹرانزیکشن ہی نہیں ہے اور ساروں سے پہلی بات یہ کہ اگر میں ویسے چیئرمن صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ انٹریو دیا جا کے اور یالی چیز بولی اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش میں یہ دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں تو ساروں سے پہلے میں تو بورٹ کا امپلائی تھا آپ میرے سے پوچھتے کہ بھئی یہ آری ہے چیز سامنے تو تم بتاؤ یہ کیا چیز ہے آپ تلہ کو بلا کے پوچھو کہ تلہ ریمانی یالی چیز آ رہی ہے یہ کیا ہے اور اس کے بعد جا کے آپ ضرور جو بھی آپ کا دل کرے آپ بول سکتے ہیں نہ آپ نے میرے سے پوچھا نہ آپ نے مجھے بلایا نہ آپ نے تلہ ریمانی کو میں تو پچھلے اور جس نے میری ان سے لڑائی ہوئی ہے نا جس نے انہوں نے فائنٹنگ کمیٹی بنائی اور ساری چیز ہوئی ہے میں ان سے جا کے یہ کہا ہے کہ منگا کہ یہ اخبار یہ خبریں آ رہی ہے کہ ان زمام نے بلیک میل کیا ہے کہ جی اگر آپ یہ پلیئرز کا کانٹریکٹ نہیں کروائیں نہیں کریں گے تو ٹیم ورلڈ کپ پہ نہیں جائے گی میں نے کہا یار اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں آپ اٹلیس اس کو تو آپ آپ نے جو یازو کمپنی کی تحقیق کرانی آپ ضرور کرائیں ٹھیک ہے لیکن آپ اس چیز کو تو آپ کہیں نہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اس کے لیے تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ کے سامنے بیٹھ کے بات ہوئی ہے کہیں چھپ کے تو نہیں بات ہوئی اچھا تو کہہ رہے کہ جی یہ ہم نہیں دے سکتے میں نے کہا کہ یار آپ کیوں نہیں دے سکتے میں چیف سلیکٹر میں ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ کہ جی آپ کو مجھے آن کرنا پڑے گا اگر آپ میری ریسپونسیبیلیٹی نہیں لیں گے تو کون لیں گے اس نے کہا کہ جی ہم نہیں آپ کی ریسپونسیبیلیٹی لے سکتے اور آپ کے اوپر ہے نا فائنڈنگ کمیٹی بنے کی میں نے کہا کہ جی اگر آپ نے فائنڈنگ کمیٹی بنانی ہے سو میں ریزائن کر دے تو اس چیز سے کہ جی آپ تحقیق کر لیں اور دوسری آمد بھائی میرے بورڈ کو میرے وکیل نے بھی اور انہوں نے ہم نے ای میل کر دی ہے کہ جی جس چیز کی فائنڈنگ ہو رہی ہے یا ہمیں بلایا جائے ہمیں ساری چیزیں کی جائے اور ہمیں بلایا جائے نہ ہماری ای میل کا جواب دیا جا رہا ہے نہ ہمیں بلایا جا رہا ہے نہ بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز کی تحقیق ہو رہی ہے اور یہ بھی جو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ قبول ہی نہیں کیا کہ ان کا ریزائن قبول ہی نہیں کیا یہ بھی مجھے ٹی وی سے پتا چلا ہے بورڈ والوں نے نہیں مجھے بتایا کہ انہوں نے بورڈ والوں نے نہیں بتایا یہ بھی مجھے ٹی وی سے پتا چل رہا ہے کہ ٹی وی میں آیا ہے تو مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ کر رہے ہیں تو ورنہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ایشیا کپ جس نے ہم ہارے نا ایشیا کپ تو میں سات تاریخوں میں نے جوائن کیا تھا آٹھ تاریخوں مجھے ایشیا کپ کی ٹیم اناؤنس کرنی تھی میرے پاس کوئی اتنا ٹائم نہیں تھا اور مزیداری کی بات بتاؤں جو میری سیلیکشن ٹیم تھی نا جو میں نے ان سے مانگی تھی وہ بھی مجھے آج سے کوئی دس سے بارہ دن پہلے دی گئی ہے اچھا ورنہ میں جی یہ بھی یہ بھی آپ ہے نا میں آپ کو بتا دوں یہ دس بارہ دن کی جس نے ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس ہو گئی تھی پاکستان ٹیم ہے نا پانچ چھے میچ کھیل چکی تھی اس نے میری ٹیم مجھے دی گئی تھی کہ جو میں نے ان سے سیلیکشن کی ٹیم مانگی تھی جو اب نام ہے ورنہ پہلی علی سیلیکشن کی ٹیم ہی کام کر رہی تھی جس میں یہ مکی آرثر تھا اپگریٹ بند تھا یہ دوسرے تھے اچھا اچھا تو یہ جو بورڈ نے جو بہت سے بیانات دی ہیں بورڈ کہتا ہے جی کہ ہم نے تو انزمام صاحب کو بھلایا تو وہ ہمیں آ کے ملے ہی نہیں پھر ایک پریسلیز جاری کی ہے انہوں نے اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کیپٹن بابر آزم اور چیف سیلیکٹر انزمام الحق ور گیون فریڈم اور سپورٹ ان فارمنگ دی سکوارڈ تو وہ تو اس طرح تاثر دے رہے ہیں جناب کہ انہوں نے آپ کو پوری فریڈم دی ہوئی ہے سب انہوں نے آپ کی جو ریکوائرمنٹس پوری کی ہوئی ہیں نہیں نہیں یہ صحیح ہے کہ کہ جو ٹیم بنائی تھی دیکھیں میں حمد بھر آپ کو ٹیم بنانے کا پروسیجر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹیم جو بناتا ہے کہ جی اس میں بیٹھتے ہیں کہ جی میں اس میں ظاہرہ چیف سلیکٹر ہوں انہوں نے دوسرا سلیکٹر مکی آر تھا جو ڈریکٹر کرکٹ ہے بریڈ بن ہے اور بابر آزم ہے ٹھیک ہے یہ والی سلیکشن کمیٹی اور ایک حسن لڑکا ہے یہ والی سلیکشن کمیٹی جو میرے سے پہلے بنی ہوئی تھی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیم بنائی ٹھیک ہے اور جسے ہم ہم ٹیم بنا لیتے ہیں اس ٹیم پر ساروں کے سائن ہوتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ساروں کے سائن ہوتے ہیں اس کے بعد یا لی ٹیم چلی جاتی ہے چیئرمن کے پاس تو آپ اناؤنس جب تک چیئرمن کے سائن نہیں ہوں گے تو آپ یا لی ٹیم اناؤنس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور بلکل ٹھیک ہے ظاہری بات ہے کہ جی اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو ٹیم بنائی ہے میں اس کو آن بھی کرتا ہوں میں نہیں پیچھے ہٹتا اس چیز سے کہ جی کہ آپ ٹیم نے اگر آپ بری پرفارمنس دے دیا تو میں کہوں گا کہ نہیں جی میرے ٹیم نہیں بنائی ہا جی بالکل ٹیم بنائی ہے ساروں نے بیٹھ کے میں نے تو آپ کو پروسیجر بتا دیا اس چیز کا اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا تھا جی کیونکہ جو سات سے آٹھ تاریکھوں جس طرح ایشیا کم میں پاکستان کی ٹیم ہار گئی ٹھیک ہے تو ایک سٹیٹمنٹ آئی چیئر بین کی طرف سے کہ میں پاکستان کے سارے کپتانوں کو بلا کے سیلیکشن کرواؤں گا اچھا سو مجھے نا اس چیز پہ بہت زیادہ وہ ہوا کہ میں نے کہا کہ ابھی آپ نے مجھے چیف سیلیکٹر بنایا ہے تو سات تاریکھ کو بنایا آٹھ کو ٹیم آناؤنس کی ہے تو ایک دن میں میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کیونکہ جی میں کوئی آکے کوئی نام آناؤنس کروں گا تو وہ پرفارمیس دینی شروع کر دیں گے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے میرے پاس سو میں اس میٹنگ میں نہیں گیا میرے اس دن ڈاکٹر سے چیک اپ بھی تھا حالانکہ میں آگے پیچھے کروا سکتا تھا میرے نہیں کروایا آگے پیچھے میں اس میٹنگ میں نہیں گیا میں نے کہا کہ یہ میٹنگ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کی رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے وہ کیا تھا کہ بچنے کے لیے کہ میرے پہ نا الزام آئے کہ میں تو سارے کپتانوں کو بلا کے سیلیکشن کرتا ہوں دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ اس طرح کی سیلیکشن ہوئی ہو بلکو سی آپ بچنے کی کوشش نہ کرو کہ جی اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آد بھی چار مہینے کے لیے ایک دفعہ ہے ایک دفعہ ہے تین مہینے کے لیے کس ویژن کے تاہیت آرہا مجھے بھی یہ بتائیں کہ یہ چار مہین آپ پتہ ہے جس طرح چار مہینے کے لیے آتے ہیں تو کافی ساری جنسی انرجی ہے وہ اس چیز پر رہتی ہے کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے اب تین مہینے کے ایکسٹینشن اگر مل گئی ہے تو زیادہ تر انرجی یہی رہتی ہے کہ مجھے آگے ایکسٹینشن مل جائے اچھا لیں ایک بات بتائیں انزمان بھائی ایک بات بتائیں کہ مثلا زکاہ شرف صاحب جو ہیں وہ ایک بزنسمن ہے ایک پالٹیشن ہے اچھا بھلا ان کا کاروبار چل رہا ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بیچ میں آصف زرداری صاحب کو ڈال کے کبھی کسی کو ڈال کے یہ کرکٹ بورڈ میں کیوں آتے ہیں کیا اٹریکشن کیا ہے یہ ایک عام پاکستانی کا سوال ہے کہ بھائی آپ آپ اچھی بھلی شگر مل چلا رہے ہیں آپ پالٹکس کر رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایکزیکٹر کمیٹی کے ممبر ہیں آپ کرکٹ بورڈ کیوں چلانا چاہتے ہیں یہاں پہ اٹریکشن کیا ان کے لیے جبکہ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ جو چیف سیلیکٹر ہے اس کو اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے نہیں یہ یہ تو میرے خیال میں ساروں کو آئیڈیا ہے کہ جی کہ ان کا یہ ساری چیزیں آپ نے بالکل صحیح کہیں گے کہ بہت زبردست بزنسمن ہوں گے بڑے زبردست پولیٹیشن ہوں گے لیکن ان کا کبھی کرکٹ سے کوئی ایسا تعلق نہیں رہا ان کا اور دیکھیں یہ جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے نا اس کو جو لائم لائٹ بڑا زبردست ہے کہ جی ایک دم کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین بنتا ہے سو پرائم نیسٹر کے بعد اگر ساروں سے زیادہ کسی کو کوریج ملتی ہے تو وہ چیئرمین پی سی بی کو ملتی ہے کیونکہ ساروں سے زیادہ لائم لائٹ میں تو وہ والا آدمی آتا ہے ساروں سے زیادہ مشہور تو وہ والا آدمی ہوتا ہے تو اس کو ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پی سی بی کا چیئرمین میں ساری چیزیں کیوں نہیں سفارشیں آتی ہوگی کہ جی اتنی سفارشیں ڈیفینیٹلی آتی ہوں گی اپروچ کیا جاتا کہ جی مختلف جس طرح ابھی آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی پاکستان پورا پاکستان کہ جی اس طرح میں نا ان کے لیے نا کرکٹ ہماری نمبر ون سپورٹس ہے حالانکہ کون بھی کھیل حاکی ہے لیکن ہمیں پتا کہ جی کرکٹ ہماری نمبر ون سپورٹس ہے کہ سارے بچے کھیلتے ہیں ہر ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے وہ کھیلے تو یہ پریشر ہے اس پہ آتا ہے پریشر اس چیز کا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اچھا اب ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اور بہت سے کرکٹرز نے بات کی ہے کہ جی اگر امام الحق ٹیم میں موجود ہے پاکستان کی تو پھر انز امام الحق صاحب کو یہ بلکل ایسے ہے کہ کہ امام اب کھیل رہا ہے اصل میں بہت سارے لوگوں نے سوال یہ بھی کیا کہ جی امام دیکھو کھیل رہا ہے اب میں چار ساڑے چار سال میں تو چیف سیلیکٹر نہیں تھا امام تو پھر بھی کھیلتا رہا اس کی جن سی بندے میں جن سی ورڈ ڈینکنگ تھی میرے خیال میں وہ پچھلے دو تین سال سے پہلے دس نمبر میں ہیں اور میرے خیال میں کھیل رہا ہے اور جس ٹیم میں نہیں تھا اس ٹیم بھی کھیل رہا ہے تو اس چیز کو اس چیز سے ریلیٹ کیا جائے کہ جی آپ میں وہی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں ابھی آپ نے شروع میں چلایا تھا کہ لوگ مجھے پیتیس سال سے میرا تعلق آج نہیں ہے کہ میں دو مہینے کے لیسے میرا تعلق نہیں ہے لوگ مجھے پیتیس سال سے جانتے ہیں جی میرا اس کرکٹ سے تعلق ہے میرا انٹرنیشنل ڈیبیو ہے اور اس کے بعد سے میں کسی نہ کسی درجے میں کرکٹ کے ساتھ رہا ہوں تو لوگوں کو میرا کریکٹر کا نہیں بتا ہے اس چیز کا آج آکے کوئی تین مہینے کے لیے آتا ہے کوئی چار مہینے کے لیے آتا ہے وہ آکے میرا کریکٹر مجھے بتاتا ہے تو میرے لیے بہت پین فل ہے یہ آلی چیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ اب آپ کے خلاف لیگ کیا کہ ہم نے ان کا استیفہ قبول نہیں کیا تو اگر یہ دوبارہ آپ کو چیف سیلیکٹر بناتے ہیں کہتے ہیں جی کہ آپ دوبارہ چیف سیلیکٹر بن جائیں اور پاکستان کی ٹیم سمی فینل میں پہنچ گیا بڑی اچھے ٹیم بنائی جی انزمام صاحب دوبارہ چیف سیلیکٹر بن جائیں آپ تو آپ بن جائیں گے آمین بھائی جس طرح میں پہلے سیلیکشن لے رہا تھا نا تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ منگا بھی دیکھو میں نے پہلے تین ساڑھے تین سال سیلیکشن کی ہے تو منگا کہ مجھے دل کی پرابلم ہو گئی ہے منگا آپ مجھے ایسے جھٹکے نہ دینا کہ مجھے دوبارہ سے دل کی پرابلم ہو جائے تو منگا کہ میں اتنا میرے میں دم خمد نہیں رہا انہوں نے کہا جی بے فکر رہا ہوں کہ ہم تو کچھ ایسا نہیں کریں گے اگر ان سارا اس سارے اپیسوڈ کے بعد کیونکہ آپ خود بھی کرکٹ کھیلتے ہو آپ بھی کرکٹ پر نظر بھی ہے ساری چیزیں دیکھتے ہو آپ کیا خیال ہے کہ مجھے قبول کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ آپ نے الٹا میرے پر سوال ڈال دیا تو میں تو یہی کہوں گا کہ نہیں کرنی چاہیے جی بلکل بلکل صحیح آپ نے کہا کہ جی بلکل اسی طرح ہی ہونا چاہیے اچھا ایک کچھ سوالات اور ہیں انزمام بھائی ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم انزمام کچھ مزید سوالات کریں گے کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سابق چیف سیلیکٹر جناب انزمام الحق صاحب سے اچھا انزمام بھائی آپ کو یاد ہوگا دوزار ساتھ میں جب آپ کیپٹن تھے ٹیم کے تو ورڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ایک سوسیٹ میمبر تھا آئرلینڈ آئرلینڈ سے پاکستان کی ٹیم میچ آر گئی اور آپ نے اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے کپتانی سے استیفہ دے دیا تھا اچھا میچ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن اس دفعہ جب انڈیا میں ورڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم افغانستان سے ہاری تو بہت لوگ ان کو وہی آئرلینڈ سے شکست جو ہے وہ دوبارہ یاد آئی تو میں پوچھنا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیم جو ہے جو آپ نے بنائی اس میں اور بھی لوگ شامل تھے مکی آرثر بھی تھے بابر آزم بھی تھے اس ٹیم کی کارکردگی جو ہے یہ اتنی اچھی کیوں نہیں تھی کیا وجہ اس کی اچھا ایک تو عابد بھائی جس طرح میں نے ریٹائرمنٹ بھی دے دی تھی کپتانی بھی چھوڑ دی تھی میں نے تو ریٹائرمنٹ دے دی تھی کیا کہ جی میں ریٹائر ہو گیا آ کے ایک ٹیسٹ میچ کھیل کے میں نے چھوڑ دی تھی دیکھیں میری اس پوزیشن میں اور بابر کی اس پوزیشن میں نہ فرق ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے چاہیے کہ یہ حالات کیسے ہیں اغمانستان کی جنسی ٹیم ہے کل وہ میچ ہار گئی ہے آسٹیلیا سے لیکن انہوں نے آسٹیلیا کو بھی کابو کر لیا تھا کیونکہ جی وہ میکسویل میرے خیال میں کرکٹ کی اسٹری کی میرے خیال میں ونڈے کی بیسٹننگز کھیل گیا جو اس نے کل دو سو کیا تھا ورنہ یہ کہ ہم ان سے بھی کہتے کہ آپ بھی کپتانی چھوڑ دیں تو یہ افغانستان کی ٹیم کے افغانستان کی ٹیم کے اکثر پلیئرز وہ ہیں نا جو آپ نے ٹرین کی ہوئے ہیں آپ ڈھونڈ کے لائے تھے یہ بھی تو ہمیں پتا ہے جی 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 بلکل یہ ہے کہ کاف سارے پلیئر وہ کھیل رہے ہیں جس طرح میں کوچنگ کرتا تھا اس ٹیم بھی کھیلتے تھے تو یالی بات نہیں ہے یہ اور دوسرا حامد بھائی باہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹیم کوئی پرفارمنس بری کر رہی ہے آپ کو کئی چینج بھی کرنا ہے ضرور آپ چینج کریں جس طرح ٹیم کی پرفارمنس بری ہوتی ہے ضرور چینج آتا ہے ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ابھی ٹرنمنٹ دن دینا آج بھی ابھی تک بھی پاکستان کی جتنی مرضی بری پرفارمنس ہو سٹل پاکستان سائم فائنل کی دوڑ میں شامل ہے جتنی مرضی آپ بری پرفارمنس ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ میری دعا نہیں ہے یہ پورے پاکستان ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بالکل آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس ٹائم تک پاکستان ٹیم نے بھی انڈیا سے اگر برا کر کے آتی ہے جوگ مرضی کر کے آتی ہے پاکستان ہی آنا ہے کہیں اور تو نہیں جانا آنے کے بعد ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ چینل پہ بیٹھی ہیں چینل پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں بورڈز کو کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ جو بورڈ والے لوگ ہیں جو بورڈ کے ساتھ منسلک ہیں وہ تو ان کے متعلق اچھا بول سکتے ہیں میرا صرف یہ سوال ہے کہ اگر جسٹم پاکستان کی ٹیم دو میچ اگوانستان سے ہار گئی تھی کہ جہاں یالی سٹیٹمنٹ دی کیونکہ جی میں نے تو فری ہینڈ دے دیا تھا چیف سلیکٹر کو اور کپتان کو اگر وہاں صرف یالی سٹیٹمنٹ ہو جاتی کیونکہ جی میں اپنی ٹیم کو بیک کرتا ہوں کیونکہ یہ ہماری پاکستان کی ٹیم میں اچھا پرفارمنس دے گی مجھے بتائیں کہ اس سے چیئرمن کا قد چھوٹا ہونا تھا یا بڑا ہونا تھا یقینہ بڑا ہونا تھا ہم میں نا پوزیٹیو ہم نیگٹیو سائٹ پہ بہت چلے جاتی ہے ہم پوزیٹیو سائٹ نہیں سوچتے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ جسٹم بھئی ایسے کرکٹ نہیں چلتی ٹھیک ہے جسٹم برا اگر ٹیم سے کوئی برا ہو جاتا ہے انگلینڈ کی فیوریٹ ٹیم تھی ہارٹ فیوریٹ کی طور پہ آئی تھی انگلینڈ سارے بینچز ہار گئی ٹھیک ہے ہو جاتا ہے باس ٹیم لیکن اپنے لڑکوں کے ساتھ کھڑے رہنا ان کو سپورٹ کرنا اپنی ٹیم ہے اگر آپ کو لگتا ہے مجھے اگر لگ رہا ہوتا کہ میں چیف سلیکٹر اگر یہ چیز ساری اپیسوڈ نہ ہوتا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ میں انگلے کہ یار اگر ہوگا تو ایک آز یالی چینج کرنی چاہیے یہاں میں انپرویمنٹ چاہیے یہاں میں یالی چیز چاہیے وہ ٹیم جسٹم واپسی آتی تو ضرور ہے کہ جی ان کے کوش کے ساتھ بیٹھتے دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بیتر کرتے لیکن یہ کہ بولنا شروع کرتے ابھی وہ کھیل رہے ہیں تو ہم بولنا شروع کرتے اچھا میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں یہاں سارے لوگ بات کر رہے ہیں ایک انہوں نے ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی میں بھی ایک دن اس میں گیا تھا اچھا ٹھیک ہے اس ٹیکنیکل کمیٹی میں انہوں نے ساروں سے پہلے جو ایجنڈا رکھا نا میرے سامنے مجھے تو اس کمیٹی کا یہ پتہ نہیں تھا کہ جی اس کا جو ہیڈ کوئی اور ہے کون ہے ہیڈ اس کا ایک تو کون ہے تو خیر بعد میں انہوں نے کہا کہ جی مسپا ہیڈ ہے اور جی اور وہ والی چیزیں اچھا اس میں جو ساروں سے پہلے ایجنڈا تھا کہ جو پاکستان ٹیم کا کوچنگ کا سٹاف ہے ان کا کیا ہے تو اس کے بیچ میں یہ چیز بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوئی کہ بھئی دیکھو اتنا ٹائم ہے کہ جی ایشیا کپ ہے اس کے بعد ورلڈ کپ ہے اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں ابھی ہم یہالا سٹاف چینج نہیں کر سکتے اور یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ ورلڈ کپ میں کی بات بھی نہیں ورلڈ کپ کے فوراً بات آسٹیلیا کا ٹور ہے جو بہت سخت ہے اس ٹیم بھی اگر کوئی کوچنگ سٹاف لے کے آئیں گے تو اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گی کہ وہاں مینیج کرنا تو آپ نے کوئی بھی چیز دیکھنی ہے نا ہم نے ٹیم میں کوئی چینج لے کے آنی ہے کوچنگ میں یا پلیئرز یا بہت زیادہ جو چینج کرنی ہے وہ ہم آسٹیلیا ٹور کے بعد کریں گے اچھا یہ یہ جو دوسرے دو ممبر تھے نا کہ مصبا اور حفیظ وہ بھی جہیں ہیں کہیں گئی نہیں وہ جہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سے کہا تھا کہ یہ آسٹیلیا ٹور کے بات تو سڈلی کسی نے یا اب میری نہیں سمجھ آ رہا کہ جی میں آٹھ تاریخ کو آتا ہوں پچیس تاریخ کو میں نے ورل کپ کے پچیس ناموں کا آناؤنس کرنا ہوتا ہے کہ سترہ دن میں لوگ میرے سے یہ توقع کر رہے تھے کہ جی میں کوئی ایسی ٹیم آناؤنس کروں گا کہ جو بالکل جا کے ورل کلاس میں ساروں کو آؤٹ کلاس کر دے گی اور کچھ کرے گی میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے یہ میں نے پہلے بھی ان کو بتا دیا تھا اور یہالی چیز پہلے ڈیسائیڈ ہوئی بھی کہ ابھی بھی جو ٹیم گئی ہے نا جو ورل کپ میں اس میں کوئی اتنی خاص چینج نہیں ہے یہی ٹیم پہلے سے کھیلتی آ رہی تھی اچھا اس کا میں نے ان کو مشرق ہے دیا تھا میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس فاس بولڈروں کی کمی ہے کہ ہمارے فاس بولڈر اگر آپ دیکھو نا کہ بینچ پہ نہیں تھے ہمیں کچھ اتنی زیادہ ہمیں دستیاب نہیں ہے فاس بولڈر جس ٹیم اور سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسٹریلیا بھی جس ٹیم پاکستان ٹیم جائے گی نا تو پاکستان ٹیم میں سٹرگل کرے گی فاس بولڈنگ کے شعبے سے تو میں نے ان کو مشرق دیا تھا میں نے کہا کہ ہمارے پاس وسیم اکرم ہے ہمارے پاس وکار جونس ہے ہمارے پاس شویب ہے ہم ان لوگوں کو بلا کے نا ہم اپنا کیمپ لگاتے ہیں اور اس کیمپ میں سے ہم ہے نا یہ ان کو ٹریننگ تھوڑی سی دیں گے تاکہ نا یہ بہتر ہوں اب جس طرح ہم سارے لوگ شور میں جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سپنرز نہیں ہیں تو میں نے کہا تھا جو فاس کلاس کے اچھے سپنرز ہوں گے ہمیں ہے نا ہمارے سپنرز کے ساتھ پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ جی ان سپنرز پہ آپ نظر رکھیں یہ اچھے ہو سکتے ہیں اسی طرح آل رونڈر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم شاہد آفریدی سے عبدالرزاق سے ازر محمود سے ریکویسٹ کریں گے وہ آ کے کھیلیں اور پھر پاکستان ٹیم کے اے ٹورز کرائے جائیں تاکہ تو پھر کہیں جا کے آپ کوئی ٹیم بناتے ہو ٹیم بنانا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ٹیبل پہ آکے بیٹھ گیا ہوں اور میں دس دن میں ٹیم بنا کے آپ کو دے دوں گا کہ جی لو جی جاؤ اور یہ ٹیم ہے نا ورلڈ کپ جیت جے گی میں اپنی اس ٹیم کو بیک کرنے سے ہٹ نہیں رہا کیونکہ جی یہ میں ہٹ رہا ہوں لیکن میں ایک پروسیجر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ جی جو لوگوں کو ذرا سمجھ آجیں عام لوگوں کو سمجھ آجیں جو یہ کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے لیکن یہ ذرا بولتے ہیں کہ کوئی کام بھی تو انہوں نے کرنا ہے نا اچھا ہا 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 اچھا انزمان بھائی ایک ایک سوال اور بڑا اہم ہے وہ میں نے آپ سے کرنا ہے وہ میں آپ سے ایک وقفے کے بعد کرتا ہوں کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سابق چیف سیلیکٹر جناب انزمان بھائی یہ بتائیں آپ آخر میں کہ آپ ابھی جو وقفے ابھی جو وقفے سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے یہ پرپوز کیا یہ پرپوز کیا کہ جی ٹریننگ ہونی چاہیے ان کو آل رانڈر ڈھونڈنے چاہیے فاس بولر جو ہیں وہ پیدا کرنے چاہیے اس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا لیکن کوئی آپ کی بات سنی نہیں کی میں جاننا چاہتا ہوں مختصر کہ اس وقت پاکستان کی جو ہماری کرکٹ کا جو مین مسئلہ ہے بڑا مسئلہ وہ ہے کیا کیا سفارش مسئلہ ہے میچ فکسنگ مسئلہ ہے یا ہمارا جو ڈومیسٹک کرکٹ کا سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اچھا حامد بھائی یہ جو میں نے سجیشن دی تھی ایسا نہیں ہے کہ جی اس کو نہیں ماننا گیا تھا اچھا ایسی نہیں بات تھی وہ اس چیز پہ میرے ساتھ ایگری تھے ایسی نہیں بات کہ جی میں یہاں بیٹھ کے کوئی کروں لیکن اصل میں ٹائم نہیں تھا وہ اس لیے کہ ایک تو ٹیم ہماری یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور سارے جو ہمارے پرانے پلیئرز یہ بھی بیزی ہیں دوسری چیز جو یہ ہے کہ ہماری فرس کلاس ہو رہی تھی فرس کلاس سے ہمیں نا پلیئرز کو نکال نہیں سکتے تھے تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے یہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے چیزیں ہیں نا ہم نے آسٹریلیا ٹور کے بعد ہماری تھی کہ یہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ انشاءاللہ ابھی تک چاس ہے ہمیں نا اپنا انیس کو ورلڈ کپ کا فائنل کھیلتے ہیں ہماری ٹیم بیس اکیس کو آئے گی تھوڑے دن ریسٹ کر کے اس نے میرے خیال میں آٹھ دس دن کا بیچ میں گیپ ہے ابھی فرس کلاس ختم ہوئی ہے ابھی انیس تاریخ کو ونڈے ٹورنمنٹ ختم ہونا ہے اور پچیس تاریخ سے ٹی ٹوئنٹی کا ٹورنمنٹ شروع ہو جانا ہے تو ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہم کیمپ لگا سکتے اس کے لئے بھی ٹائم کی ضرور تھی لیکن اس چیز سے میں کہوں گا کہ جی بورڈ نے انکار نہیں کیا تھا کیونکہ جی یہ ہماری بات چیز چل رہی تھی میں اسی طرح کہوں گا کہ جی انہوں نے انکار کیا تھا نہیں اس چیز پہ نہیں انکار تھا کہ لیکن یہ ابھی چیزیں ہونی تھی کہ جی اس میں ابھی مہینہ ڈیٹ مہینے تھا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ چیزیں کس طرح بہتر ہو سکتی ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف میرے ٹیم بنانے سے ٹیم بہتر ہو جائے گی لیکن اس کے لئے کام کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ کو فرس کلاس کے میچز دیکھنے پڑتے ہیں اس میں سے لڑکے آپ کو ہے نا فائنڈ آؤٹ کرنے پڑتے ہیں کہ کون سے لڑکے اچھے ہیں کن پہ ہم نے کام کرنا ہے پھر کیمپ لگتے ہیں اکیڈمی کے کوچز کام کرتے ہیں پھر ان کا اے ٹورز ریج ہوتے ہیں وہ اے ٹورز پہ جاتی ہیں پھر کہیں جا کے پلیئر بنتا ہے لوگوں نے پتہ نہیں وہ کس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پلیئر بس ہے اس چیز کا ٹھیک ہے جی اچھا انزمان بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت غزہ میں اسرائیلی بمباری چل رہی ہے تو ہم نے تو آج کرکٹ پہ زیادہ بات کیا لیکن آخر میں ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی حکومت نے کچھ امداد بجوائی ہے جی اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اور اس وقت مصر میں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب موجود ہیں اور وہ ہمیں وہاں پہ بتائیں گے مشتاق صاحب کہ یہ آد گئی ہے یہ کس طرح سے آگے غزہ میں جائے گی اور مزید کیا کیا فلسطینیوں کو ہمیں بھجوانا چاہیے جی مشتاق صاحب جی حامد نیر صاحب میں یہاں پہ سہرائے سینہ میں کڑا ہوں اور یہ غزہ کی پڑکی کے پلپل قریب ہے چند کلویٹر کے باصلے پر ہے یہاں پاکستان کا چوٹر تیارہ پہنچ گیا ہے جس میں پاکستانی حفورت کا پاکستانی عباب کا پاکستان سے پراہی تنظیمات سامانتا غزہ کی پٹی میں مزلوب فلسطین بہن بائیوں کے لیے تھی دس وقت غزہ کی صورتحال آپ سب لوگوں کو اعلم ہے کہ چودہ لاکھ سے زیادہ لوگ وہ بے گر ہو چکے ہیں اور تیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹوینٹ زخمی ہیں ان کے لیے کپکوں کی کھنبل کی عدویات کی خوراکتی اور پانی کی شدید ضرورت ہے اور حفورت باکستان نے باکستان کے عوام نے باکستان کی پراہی تنظیمات نے یہاں پر چوٹر تیارہ پہ سامان پہ جائے جسے آج ہم نے مصری حکام کے حوالے کر لیا ہے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ سامان وہاں کیسے پہنچا جاتا ہے پر یہ سامان مصری حکومت کے ذریعے سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے مصری حکومت کے بغیر سامان نہیں پہنچ سکتا مصری حکومت یہ سامان مصری ریٹ کریسن کے حوالے کر لیتا ہے ایجیفشن ریٹ کریسن یا پھر جناترین تیشن ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی پار پلسکین ریپی یوز اونروان اس کے حوالے کر لیتا ہے اپوائی متحدہ کی اور وہ پھر یہ سامان غزہ کی پٹی میں بیٹھتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ سامان غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی جگت کے بغیر نہیں جا سکتا یہ سامان پہلے جائے گا غزہ کی پٹی کے بارڈر کے ساتھ اسرائیل کے حدود میں وہاں اسرائیل اس کی چھکنگ کرے گا سکیننگ کرے گا اس کے بعد جب خنظوری دے گا تو وہ سامان واپس آئے گا اور پھر وہ غزہ کی پٹی میں جا سکتا ہے یہ شرم کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ویسے ہمارے جو انڈیا میں جو کرکٹ ٹیم گئی ہوئی ہے اس کے جو ایک پلئر ہیں رزوان صاحب انہوں نے بھی فلسطینیوں کے ساتھ ازارے جگ جہتی کیا اور عرفان پتھان نے بھی کیا ہے تو ان سب کا بھی شکریہ اور آپ کا بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ